ہم موجود ہوئے کتلانا ٹول پلاجہ پہ اور کتلانا ٹول پلاجہ پہ جو مسال یاترہ خونگائی گاؤں سے چلی تھی جھجر سے وہ آج کتلانا ٹول پہ پہنچی ہیں اور یہ تھوڑا سا ایمانسوں کو گاؤں دکھا دیا جائیں اس طرح سے یہ دیکھ لیجی آپ یہ جو مسال یاترہ تھی جھجر گاؤں سے کل کھونگائی گاؤں سے چلی تھی یہ جھجر کے کھونگائی گاؤں سے اور سر چھوٹو رام کی نیتیوں کو عام جن تک پہنچانے کے لیے اور سر چھوٹو رام کیا کیا بنا رکھا سر آپ نے ہم نے سر چھوٹو رام کو ہر ایک گھر میں ہر ایک بچے گا اس میں جہاں بھگوان کی تشبیر لگاتے ہیں وہاں ہر ایک گھر میں میں چاہتا ہوں یہ کہ اپنے چھوٹو رام کی تشبیر ہو ہر ایک گھر سے ایک چھوٹو رام نکلے جیسے وہ پڑے تھے اپنے آچنے پچے لے تھے ہر ایک چیز کے لیے جو اپنا سب کیم قربان کر دیا تھا جیسے ان کو سادھی کے لیے کہا تھا بھے آپ دوسری سادھی کر لے آپ کا بچہ نہیں ہے تو چھوٹو رام جی نے کہا تھا کہ جہاں سے پورو سے پچھن اوٹر سے دیکھن جہاں کسان اٹھیلی کے نیچے حال رکھ کے چلتا ہے اور اسے کڑچے سے پدور پچھنے گیتے ہیں وہ میرے ہی بچے ہیں تو سر چھوٹو رام کی کیا سنستہ بنا رکھے آپ ہاں جی ہماری چھوٹو رام کی سنستہ ہے جہاں میں بیائے گئے تھے اپنے اس میں کھیڑی جٹ میں ہمارے گڑیا کے اندر وہاں سے جو ہمارے جو سنچالک تھے ان کے بس کی نہیں رہی وہ بجرگ ہوگے تو انہوں نے کہا بھی ایسا بچہ دیو جو اس کو جن جن تک پہنچائیں تو چھوٹو رام کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے جھجر کے جلیے سے کھونگائی گاؤں سے کل چلی ہے تو یاترہ پورے ہریانے مل گھومے گی ہاں جی ہمارا جیسے یہ پیڑ پانے مانا سوندی جو گھاں ہوگے جھجر تک تو چھوٹو رام کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچانا آپ کا مقصد ہے مقصد ہے جی تو کس طریقے سے کیا نیتیاں کچھ بتا سکتے ہیں نیتی جی ہے جیسے چھوٹو رام نے ہمارے لیے جن داروں کے لیے کیا اپنا شریر اپنے بچے سب کے مطیق کیا ان کو لالچ بھی دیا گیا لالچ ہمارے کو بھی دیا جائے گا پر ہمارا یہ جنڈا ہے ہمارا ترنگا جنڈا اس کے نیچے سارے جنڈے ہمارا ترنگے کے لیے سب سے ہم اس کو گروہ مانتے ہیں کیونکہ چھوٹو رام جی کو بھی ایک بار لالچ دیا گیا تھا جب ان کو وہ پت دے رہے دے وہ جنہ صاحب نے ان کو اپنا پت کے لیے ان کو اورکایا گیا تھا تو چھوٹو رام نے کسی کی نہیں مانی جی تو سر چھوٹو رام کیا نارہو لگا کے دکھا دی سر چھوٹو رام مر رہے سر چھوٹو رام چھوٹو رام چھوٹو رام یہ کتلا نہ ٹول پراجہ ہے یہاں یو اور بوزرگوں مائلہ میں کبھی جوز کی کمی نہیں ہوتی میں ہمیسا دیکھتا ہوں جی آپ بھی یادرہ کے ساتھ پہنچیں کیا کہیں گے کیا لگتا ہے ایک چھوٹو رام پریچے میرا مائلہ میں ستیوان شنگ گلیا گا اوپا مڈولا چھوٹو رام میشن کا ہریانا پردیش کا دیکھ اور ہم ایک سندیش دیانا چاہوہاں اگ بھی سم سب ایک ہو جاوہاں جنڈے کا نیچا آجاوہاں اور چھوٹو رام کی نیتیوں پہ چلا چھوٹو رام کیے کھا کھا تھا نو لجو برا نہیں ہے بہاو چھے باتی جس میں رشدار نہیں ہر دنیو پتر ہے جس کو سعودے سے پیار نہیں آجا دیکھے مرسائیدو سوگن تمہاری کھاتے ہیں یہ قربانی ویرت نہ جائے گی ویشواہ ہم تمہیں دلاتے ہیں ویشواہ ہم تمہیں دلاتے ہیں تھرے سب شد ہو جائیں گے کام ایک چھوٹو رام سمر کا چلو اور بھائی نیو کے نیو تکے جاؤ گے اور کچھ تک کر کے چلو کھیل کودما سارا جیون کر بٹھے برباد ساری آنا گلت کام اتتاریا سواد اس مایا کی چکا چوند ما بھول گیا مر یاد دن رات کم آیا دن جوڑیا اور پیدا کری ہو لاد صدا کریں گے یاد نیمی شی تم بھی درکا چلو اور بھائی نیو کے نیو تکے جاؤ گے تم کشت کرکا چلو ساری آنا ایسا موکا سم نتھیاو کونیا پردن کنا نظر اٹھاکا کدے لکھاو کونیا اپنی کمی دور ہو جاتا ہے اور مپاو کونیا اور اس جگتہ جائے پچھا مانس اولٹاو کونیا کوئی بنا بتاو کونیا سب کا پیٹا برکا چلو اور بھائی نیو کے نیو تکے جاؤ گے تم کشت کرکا چلو بڑی مشکل تا ملتی ہے یا مانس کی کائیا اس میں آکا اس مانس نا کچھ نا پھا جاتھایا منبودھی اور اس کائیا ایسا میڑ ملائیا اس میں دشکرہ گیا آگ گیا کونیا رسطہ پایا نونا چھوٹو رامنا بچڑا اس رسطے پرکا چلو اور بھائی نیو تکے جاؤ گے تم کشت کرکا چلو کشی خاص وجہ شاہی جگمہ اتتا ہے پرانی اور آنا بیکار بات جب اتنیا نا جانی ہرگج نیو بھولنی چی ہے جو مریاض پرانی کرم کرے جانیو مجھوچ چا لاب ہوگا کی آنی کہ جگن ناس بابیر برانی تا تم اردام نرکے چلو اور بھائی نیو تکے جاؤ گے تم کشت کرکے چلو وہ کچھ کرکا جان کا کیا مہتر ہے میرے اردامہ بسنے والے میرے پریے ساتھی تم ہو اور اس پاؤن رسکو منجل تک پوچانے والے ساتھی تم ہو تم کو اپنی سکتی کا احساس دلانے آیا ہوں اور جو خواب سجے ناکوں میں میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں جو کرم ملا میں کرنے کو وہ تو نیا کرسمہ ہے وہ سبج نئیس دنیا میں جو کرپائش کی مہیمہ ہے اس پرماتما کے تحفے کو میں تمہیں لٹانے آیا ہوں اور جو خواب سجے ناکوں میں میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں ہر جیون ایک دیو جوتی کن کنیش کا پامن ہوتی اس دیو جوتی کا پرکاس تمہارے ہر دیمہ جگانے آیا ہوں اور آ لوگ کی تردیم امرت کا احساس دلانے آیا ہوں اور جو خواب سجے ناکھوں میں میں تمہیں بتانے آیا ہوں جگ میں سندر کوئی ہے تو وہ ہے من کی سندر تا خوشوشے بڑھ کر مول نہیں یا جیون میں کوئی دولت کا اس پرم ستے کا میں تجھ کو احساس دلانے آیا ہوں اور جیون خوشوشے بڑھ جائے وہ ہے رابطہ نے آیا ہوں وہ رابطہ نے آیا ہوں وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ ہے پیار کا ایک نظر پیار سے اٹھا کر تو دیکھو اور ان نفرتوں کو دل سے مٹا کر تو دیکھو کون کہتا ہے انسانیت جدہ ہو گئی ہے شریفوں کی سرابت بے وفا ہو گئی ہے پہلے خود کو پرکھو پھر باہر دیکھو بے ایک نظر پیار سے اٹھا کر تو دیکھو اور ان نفرتوں کو دل سے مٹا کر تو دیکھو لکسہ بنانا ہے تو میری کامت بناو خود سے پہلے دوسروں کے سپنوں کو سجاؤ ہر بہر تو آسی مہانو چھوٹو را ہم کی نظروں سے دیکھو بے ایک نظر پیار سے اٹھا کر تو دیکھو اور ان نفرتوں کو دل سے مٹا کر تو دیکھو بدلنا ہے تو آج ہی بدل لے کل کبھی آتا نہیں اچھی طرح سمجھ لے جنہوں نے کل پہ چھوڑا ان کی آلتوں دیکھو بھائی ایک نظر پیار سے اٹھا کرتا دیکھو اور ان نفرتوں کو دل سے مٹا کرتا دیکھو دولت سے شکی کوئی پہچان نہیں ہوتی اور پیار سے زیادہ کوئی ملوان نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا تا ان پاگل دولت مندوں کو دیکھو بھائی ایک نظر پیار سے اٹھا کرتا دیکھو اور نفرتوں کو دل سے مٹا کرتا دیکھو ہم سب بائیان ایک اوڑا پڑا گا چھوٹو رام گیل اوڑا پڑا گا جا ہم ایک نہیں ہو سکتے نا تو اس دنیا کو کیا ایک بلائیں گے اور نہ پھرتے بریے دل ماں تو پھر پیار کانا سے لائیں گے اگر جیتنا ہے دنیا کو تو ایک تمہیں ہونا ہوگا اپس کی ساری دوری کو بے سرط تمہیں کھونا ہوگا اگر پڑے جھکنا بھی تو اس کے لیے تم جھک جانا جھک کر بھی ایک بن جاؤ گے تو مل جائے گا تمہیں کھا جانا آرتی کا آجادی لینے کے لیے اور نہیں کچھ کرنا ہے سب کو اپنے گلے لگا کر بس اپس میں ملنا ہے ایک تاکی طاقت کو بھی ہم نے سب دو میں ہی جانا ہے لیکن اس کی طاقت کو مشکل سب دو میں بتانا ہے اگر سہی دی سامنے لگ جائے تو درطی کو سرک بنا دے اور ناممکن جی سے مانے دنیا اس کو بھی ممکن بنا دے اس کو بھی ممکن بنا دے دنواز بھائیو تو بھرے ساتھ یہاں چھوٹو رام کسان ایکتا جوان ایکتا جوان ایکتا تو بھرے ساتھ یہاں سومیر بیرائق بھی ہیں سرکھی سے ان سے بھی جان لیتے ہیں جی مسالی آترا پہنچی ہے خونگائی گاؤں سے پورے ہریانا میں یہ دورہ کر رہی ہے ہر ٹول پلاجہ پہ جہاں بیچ میں گاؤں آتے ہیں کیا کہیں گے آپ کے یہاں کے دلان ٹول پلاجہ پہ سرکھوٹو رام کی نیتیوں کو جد جد پہنچانے کے لیے ایسا ہے سب سے پہلے تو جو ہمارے بھائی ہمارے بیچے مسالی ایکین کا ٹول پلاجہ پر سانگوان کھاپ کے طرف سے اور پورے بیانی جلے پرانا اور نئے دونوں جلے طرف سے بھائیوں کا سواگت کرتے ہیں اور ایک اس سے بڑیا میسیج آئے گا ساماز کے اندر جن جن تک چھوٹو رام کی نیتیوں کو پوچھانا یہ کام کر رہے ہیں بھائیوں کو مبارکہ دیتا ہوں اور اس سے آندولن کے اندر اور گتی پکڑے گی اور کسان بھائیوں کو اس میں کامیابی ملے گی جی کتنا نہ ٹول پلاجہ ہوں جب بھی آتے ہیں پورا جو صرف پوری یہاں کسانوں کا پورا جمگوڑا رہتا ہے اور کہیں نہیں کہیں تھوڑا بہت تو ابھی کام کا سمجھے تو ابھی یہاں اتنی کسان بیٹھے ہیں تو کیا مطلب کیا کہیں گے اس کو لے گا یہ جو پورانا بہنی جلا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ تیاغی اور تپشوں دھرتی ہے چوہدری میں تاب شہر امان سارام کی جو مغلباد شاہی بھی نباب شہر بھی ٹکل لینے والا لاکھا ہے یہ تیاغیوں بھی دھرتی ہے اس لئے اس کا یہ پرنام ہے جو اتنے بھائی آپ چوہویش گھنٹا چاہے رات نہ آئیں گے جے بھی آئیں ملیں گے اس لئے لوگوں کے اندر جوس ہے آزادی کے دیوانے پہلے بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں بھائی سائید ہوئے ہیں جے اس کو جہاں جہاں بھی جرت پڑی سب سے زیادہ قربانے دینے بڑا چاہے سائنی کوئی بات ہو چاہے جلوں میں کھلاپ لڑنے بڑی بات ہو سب سے زیادہ یوگدانین بھائیوں کو رہا ہے رشی کا یہ پرنام ہے آگے اتنی سنکھیا ماز بھائی ہر بار چوہویش گھنٹے آپ کو یہ ملیں گے چاہے ٹیکٹر یاترہ تھی آٹھ ہزار ٹیکٹر سہر میں سے گھومیں چاہے ریلی کی بات تھے رینے میں سب سے بڑی یا کوئی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے سب بھائی بہنڈ ماتا بہنڈ کاکیتائی دادے سب بڑ چڑ گئے سالے تیر اسی کا پرنامی آج ساٹھ دن سے لگاتا مجھے کہنے بھی کوئی سنکھو جنے پورے ہرنہ سب سے زیادہ ٹول پڑا جب سنکھیا یہی بھائی بھائی آپ کو ملے گی یہ نعرہ ہو دکھا لیجی کسار اکتہ خواب اکتہ بھائی چارہ اکتہ یہ ہمارے ساتھ بیدائک ہیں سنبیر جو اس کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں دیکھ لیجیے کس طریقے سے اور یہاں ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں جندل جی سے کیا کہتے ہیں وہ جندل صاحب کیا کہیں گے کچھ یہاں بزرگ بھی بیٹھیں ان سے بھی جانیں گے تین مہینے ہو چکے ہیں تین مہینے ہو چکے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کسانوں کو بیٹھیں اور مہتر سکتی بھی بیٹھی ہوئی ہے سرکار کہنے کئی تس سے مس نہیں ہو رہی ہے تو کسان بھی کئی پیچھ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کل برنالا پنجام میں ایجنسیاں بتا رہی ہیں ایک لاکھ مہیلہ وہاں کٹھی ہوئی ہے کسان یونین بتا رہی ہیں لیکن ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ پچاس زار مہیلہوں کی وہاں گیدھرنگ تھی لیکن اس کو پر کسی منتری کا بھی ایک بیان آیا ہے بھیڑی کٹھی کرنے سے کانون کرسی نہیں بدلے گا کسی بھی صورت میں جی کیا کہیں گے کیا لگتا ہے کل پنجام میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ تنی تعداد سعداد وہاں برنالا تو کیا لگتا ہے یہ جو سرکار ہے یہ دوسری قسم کی سرکار ہے اس سرکار نے ساری تو میڈیا خید رکھی ہے اور اس سرکار نے جنتہ کو جھوٹی بات پھرانے کی قسم کھا رکھی ہے اور یہ آندولن جتنا بھی تیج ہوتا ہے سرکار کی نظروں میں وہ سمجھتی ہے کچھ نہیں ہے سرکار چاہتی ہے کہ اسے دیش کی جنتہ کو کسی دھرم کے نام پہ کہیں جات کے نام پہ باٹھ دیا جائے اور ان کے جو آندولن کوئی بھی آندولن کرتا ہے ان کو دمانے کا یہ کام کرتی ہے سرکار اور آندولن لگاتار بڑھ رہا ہے یہاں ہم کتلانہ اس سے ٹول پہ جب پہلا کاری کرم تھا بہت کم ساتھی یہاں کے جمعے تھے دری بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور اس کے بعد لگاتار یہاں کے آس پاس کے لوگوں نے کتلانہ واشیوں نے اس درنے کو اریانہ کا ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں دیش کے جو درنے چل رہے ہیں اس کے اندر پر مخص کا درنے کا نام ہے اور لگاتار سنگے بڑھ رہی ہے جات پاس کا کوئی جکر نہیں ہے یہاں کسان ہیں مزدور ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ میں کٹھے ہوتے ہیں اور اس لئے آندولن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری جیت ہوگی جو جو سرکار دبانے کا پریاز کرے گا تو جنتہ میں باگے داری اس کی زیادہ بڑھے گی یہ درنہ یہ چل رہا ہے جی جی بلکل جی میں آپ سے ایک بات جانوں ہوا سرکار کہتے ہیں بیٹھے رہنے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ان کو چھیڑوں مت کسانوں کو بیٹھے رہنے تو ایک سال دو سال تین سال ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بیار بیار کئی بھی نیتاؤں کے بیانات پر لوگ تندر کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی بیٹھ جوٹتی ہے اور سرکار کے اگنس جو ویرود کر رہے ہیں تو ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے نہیں تو آگے چنوہ میں ان کو سبق شکا دیا جائے گا یہ سرکار ان کے کسانوں کی نہیں مانتی ہے ماننا پڑے گا ہر آلت میں اور جی بابا دو جار چوبیس تک پورا ہی رہ دا اتتہ آدھا ہے کونی جب تے سرکار ماری مانگ نای مانگ ناگی نا دینیو کارکانو نواپی نا جب تک ہم دو بھی اتتہ رہ گی اور آر پار کی لڑائی ہے مر جائیں گے تو بابا کئی لڑائی لڑی لی اپنے پہلے بھی آہ لڑی ہیں دین لڑائی لڑی ہیں تو یہ چوتھی لڑائی؟ یا چوتھی ہے سرکار کرے کہ بیٹھے رہنے تو جو دار چوبیس تک گرکہ سب کم گرکہ کرے گرکہ کھا رہے تو بھی کہہ رہے ہیں یہ پھنڈیں چین سے پاکستان سے ہو رہی ہے یہ پوری یہ بلدے کسانوں کی یہ کہاں سے آرہا ان سے پوچھو یہ نہیں کہہ رہے بڑے بڑے نیتا سرکار کی کوچھو یہ پھر سرکار چین تا پاکستان پھنڈیں گاؤ تو وہ کیے گرے بیٹے ان کے پوچھو یہ پھنڈیں گاؤ تو وہ کیے گرے بیٹے ان کے پوچھو ان کی سی ایڈی وار سسٹم پھارت ہے مارا نیتا جی بتا دیں گے باہر جب یہ نو کہنے فنڈیں گھاں ساں آمنا تو انہیں بھی کھو آیا سا اٹھے کرشی بھلو بھی کیا یہ کیوں کہاں تھے پھر پھنڈیں گاؤ یہ کیوں کہاں تھے مارا فنڈیں گاؤ اور یہ نو کہنے بات کو نہیں کراں یہاں نے ایک پاپر کھڑیا کراں گا یہ چناؤ خاتر مارا دو نائیو ہو رہے بوٹ لینے اٹھے دلی پڑ جائیں گے ان کی بوٹیں جے دیکھ لیاں گاں نے یہ کیک لے ساں کام آنا تو یہ تو بات کو نہیں کراں پھر بتا لیاں گاں نے جوڑی ماننے گاں نو کہاں گا تاو بوٹ دیے جد سمجھاں گا ان کی باتتاں نے کیوں بابا نہیں گے بلکل آگلے چناؤمر جب تک مانگیں نہیں ماننی جائیں گی یہیں رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور ماننا پڑے گی کب تک نہیں مانیں گے یہ لوگ اور یہ بوکھلا گئی ہے سرکار بیڑ دیکھ دیکھ کے جو پنچائتوں میں بیڑ ہو رہی ہے جن سنکھا دیکھ کے یہ بوکھلا گئے ہیں ہار چکے ہیں یہ تو اور کسیون کے کرسی منطریز کہہ رہے ہیں کہ بیڑ بڑھانے سے کسی قانون نہیں بدلیں گے کل جو پنچائب میں بیڑ دیکھئے اس کو دیکھوں گا آج بیان آیا ہے ہم روزالہ آگبار میں ایک چھوٹا سا بیان دے رکھا یہ تو بوکھلا آٹ ہے بوکھلا آٹ میں تو آدمی کچھ بھی کہتے بکھنے لگ جاتا یہ اب گھبرا چکے ہیں ان کے کوئی پاؤں نہیں رہے ہیں اب تو یہ مانیں گے مانیں گے مانیں گے اور کسیون جیتے گا جیتے گا ایک منٹ جی آپ کے پاس ابھی لوڑتا ہو کون کا ہے بیڑتے نہیں مانیں گے اور سنجی اوبلیانر تو بھوڑ لے موڈی پہلے جو خاپا ہم بیجے تھے نا کال کیا ویوار ہے ان لوگوں کے ساتھ تو ایک بار سنجی اوبلیانر تو بھوڑ لے ان کو ماننو گے ایک نہ ماننو گے ہے کسی کی امت کہ آج گاؤں میں جا کر کوئی موڈی کے پاکس میں بول سکے تو سبی خاپو نے پھینسلا کر لیا اور کال اوڑ دلال پہ پوچھ لیو جا کی تے جے پی دلال پہ بھی آنی نے کہا بھائی کال کھرکڑی تو ہو گئی آیا تھا کے بے ہوا رہا ہے ترسیت ماننے کو نہیں ہے مانا کی چھوٹا گئے چھپتا چھپتا لگ رہے تھا جی سر میں ایک کسن جانوں گا جاٹ نیتا ہو پہ کہنے کہ بی جی پی نے پاسا پھیکا یو پی یعنی کہ اتر سائیڈ کی یو پی میں اس سائیڈ کی میں دیکشن میں تو والیان بغیرہ کچھ نیتا تھے تو کل ان کے گاڑی کالی کر دی کس طرح کس ان کا بیوار کیا گیا ان کو دم دمہ کے رات کو بھاگنا پڑا دوسری گاڑی میں بیٹھ کے تو جی کیا کہیں گے یہ تو بہت بکر سمسیہ اتمن ہو چکی ہے بی جی پی نیتاو کے ساتھ ایسے نوبت لیا ہے کیوں رکھی ہے سرکار نے جنتا سے باز کے پندہ تھڑی سٹے گا بھائیوں کے اندر تو آنا پڑے گا لوگ تنتر کے اندر سرگنے جاتے ہیں اتنا بڑا جنرہ اندولہ دنیا کا سب سے بڑا جنرہ اندولہ تین مہینے لگاتا چلے ہیں یہ جو سرکار کے پولشی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جنتا کا سمسیہ سمادھان بھائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھائیوں کے بیچ میں آنے کے سمسیہ سمادھان کرنے یہ ہے سچا ہی بات اور جس پرکار کے سرکار یہ کوشش کرتی ہے شنگ ماری کرنے ہی کو سپیٹ کرنے ہی یہ بھائی سارے میں چلتا نہیں ہے یہ سارا جھٹھا سودا ہے واسط تکتا ہی ہے کہ سود انتہ کن سے ساپ آتما سے بھائیوں کے بیچ میں آنے کے بھائی بھائی کے بیچ میں آنے کے سمسیہ سمادھان ہو سکتا ہے اور وہ بھی جب بھائی چاہیں گے اس لئے سرکار کو چاہیے تینوں کالے کانون رد کر کے چوتھا کانون بھائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے بنائے جہاں سرکار کا بھی بلا ہو کسان کا بھی بلا ہو اور اسی پرکار اگر یہ تھوپتے رہے جس پرکار اندھر کر دے سوچ رہے یہ وہ لوگ کی رات گھڑانتے نہیں جائے گے ہم نے جی بات کب بتا ہے جی کہنے کی سیند ماری کرنے کی کوشش کیا جاٹ نیتاو کو بھی پکڑا ہے اور جاٹ خاپوں کو منائے اور جاٹ بڑے بلے لیڈروں کو منائے تو کیا کہیں گے جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گوشپیٹ کا مطلب نہیں ہے یہ تو سرب یہ دیکھانا چاہتے ہیں کیا جاٹو کاندلن ہے میں یہ کہتا ہوں جاٹو کاندلن ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ چھتیس برادری کا ہندوستان کے شوابیدان کو ماننے والا ہندوستان کی کانون کو ماننے والا کاندلن ہے پورے دیش کاندلن ہے یہ جس پرکار کی کچھ جاٹنے توم بیک آکر جاٹو کاندلن کرنے کی شو کرتے ہیں جس پرکار انہوں نے اس کا جاٹ آرشن اندر فادیا ٹھا لیا تھا اس ماملے میں یہ فادیہ سرکار کرنے ہی اٹھے گئے تو جن جن کاندولن ہے ہندوستان کے سویدان کو ماننے والے چھتیس برادری سب بھائیوں کاندولن ہے اس لئے سرکار نے تراند پرواز سے تینیوں کارنے ہی پڑے گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ساندھنے کو اگر گوز پیٹ سے یا کسی مادم سے اس کو ختم کرنے ہی کوشش کرتے ہیں یہ لگاتار کنٹینی چلتا رہے گا سرکار نے تینیوں کارنے ہی پڑے گے جی کل ایک نیتا سے بات ہو رہی دی اہیروال چیتر کے سی وہ کہہ رہے تھے چندی گھر جانا پڑتا ہے لیکن جائیں کیسے جنڈی اتار لی ہے پھر بھی کہیں نظر آ جاتی ہماری گاڑی تو ٹوٹ کے پڑتے ہیں لوگ پکڑو 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 جیسے ہم چور ہیں کیا کریں نہیں بلا جنڈی لگا ہے کیوں رہے مارے جو جنڈی تارک نہیں انہوں نے جنڈی اتار دی تو بھی دیکھ لیتے ہیں باقی سہتا ہے کیاک م tecnسل یی کندیا ہے بھائی اس ڈی ہے سنو بھائی یہ جنڈی دیتے ہیں بھائی بتی دیتے ہیں اور بھائی یہ دوبارہ بڑھاتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے زڈی کسکے لگا یہ بھائیوں نے لگا نہیں ہے کہ ہماری گلتی کیا ہے نیوے کی نہیں نہیں ملے اس میں لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں پچاس ٹول کروس کرنے پڑتے ہیں میں بتاتا ہوں گلتی کیا ہے گلتی یہ ہے کہ سان بھائیوں میں آکے اپنا تیاک پتر کیوں نہیں دیتے سمتھن واپس کو نہیں کرتے گلتی اور کیا ہوگی وہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی رات ایسے جگہ رہے گے تو وہ ایسے بندتے رہو گے یہ کوئی پرمنٹ سودہ نہیں ہے چند دن کا سودہ ہے تین سال اور رہے گے بیچ میں اس کے بعد میں بھائیوں کے بیچ میں بتانا ہے پڑے گا لاشٹ میں پانچ لکڑی بھائیوں نے دینے آیا منتری بنا جائے گا وہ دن ریئر بڑی گاڑ روڈ پر چھوڑ کے جانے بھی داؤں گا بھائی ایسے میں اگر وہ باسطیق سا سماج کی تیسی ہے اپنا بچاؤ چاہتے ہیں سماج کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ جنڈی نے تو چھوڑے ہمانو اولا جیتا ہے دیا اگران کی بھائی ایسے بیٹی تو بڑا سوات دیکھو ہی منہ آ رہے میں تو بجی آ رہے ہیں جی یادو صاحب کیا کہیں گے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جاتوں کا کوشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کی تھوپ نہیں تھی تو اب یادو ہیں آپ بھی تو شروع سے بیٹھے ہو ہیں ہاں دیکھو جی سرکار کی تو کوشش یہی رہی ہے شروع سے آکری ساندھن کو ایک وشیش جاتی کے ساتھ جوڑ کر کے ختم کیا جائے لیکن جو جو آندن لمبا چل رہا ہے ہر ورگ سے ہر جاتی سے ہر سمدائے سے ہر دھرم سے لوگ اسے جھڑتے جا رہے ہیں یہ ہمارا ٹول پلازہ کتلانہ پہ جو دھرنا چل رہا ہے بعد ساٹھ دن کے لگ بگ ہو چکے اس میں آپ بھی آتھ کھڑے کروا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کتنے ادرکاشت کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہری جنج ہیں برامن ہیں راجپوت ہیں اہیر ہیں کمار ہیں کھاتی ہیں ہر کاش سے ہاں بھی آپ کو آتھ کھڑے کر کے دکھا دیتا ہوں ہر کاش سے ہاں دی میں آتے ہیں اور پورا دن بیٹھتے ہیں تو ایسا ہے کوئی ایک کشی جاتی کا اندولہ نہیں ہے کشان اکتا کشان اکتا ہمارا بھائی چارہ کشان مجدور مئیلہ اکتا انقلاب انقلاب جائے جوان جائے کشان جائے جوان جائے کشان دنے والا ماتر سکتی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کندے سکندہ اور ماتر سکتی جہاں تک بات کی جائے گھر ساماننا پڑتا ہے بچوں کو ساماننا پڑتا ہے روٹی بنانی پڑتی ہیں اور پھر ٹول پر سمیں دینا پڑتا ہے تو ان کو کیا کہیں گے ایسے میں تو ہماری ماتہ بہنوں کا شکر گزار ہوں اور ان کی حوصلے کی تائد کرتا ہوں ہی ہندوستان میں ہی ٹول پر سب سے زیادہ ہماری ماتہ بہنے اور یہ ہی ہماری طاقت ہے ان کے آشروات سے ہی ان سے تیاک سے ہی ہمیں بیجے شریع ہوگی اور انہی کا جو پرنام ہے آج پورے ہندوستان کے زنزن نکاز نولر بن چکے ہیں تیاک اور تپسیا سے آدھی بڑا بڑتا ہے انہوں نے اپنا پورا جیوان اپنے بچوں میں بہشے کے لیے آنے والی قوم کو بسانے لیے بیٹھیں ہیں اسے اسے سال کی ماتہ بہنے بیٹھیں ہیں دادی بیٹھیں ہیں تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا ابھی بیبکت ہے مہدے جی چلدی سے جلدی یہ تینیو کڑے کانو کر کے گزرگوں کو آشروباد لیں جس پرکار پہلے بیٹھیں تھے ہم گزرگوں کو آشروباد سے بیٹھیں تھے دوبارہ پردامتری بہنے محقہ میں لیا اگر یہ چوک گیا تو آنے والی ٹیم میں دوبارہ کو پوچھنے والی نہیں ہوگا میں یہ کہنا تھا تو یہ جنت انتر ہے اور جنت انتر میں جنتا ہے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جنت انتر کے اندر سنگرسل کو مو کو مٹا دے یہ کسی سرکار میں درم نہیں ہر سرکار ہم سے ہے ہم کسی سرکار سے نہیں یہ سرکار کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کو بنانے والا کون ہے بنانے والا یہ جنتا ہے اور آج جنتا اس کا ویروہد کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ جنتا سے پوچھا نہیں گیا اگر یہ کسانوں سے پوچھ کے قانون بناتے تھا آج یہ نوبتی سرکار پر نہ آتی اور اب سرکار نے جتنی بھی چالنے چلی ہیں چاہے اس نے پانی کی چال چلی پنجاب رہ یعنی پانی کے بٹوارے کی چال چلی چاہے اس نے پاکستان کی خالستان کی چال چلی کوئی کامیاب نہیں اور اب لاسٹ میں اس نے وہی چال چلنے کوش کری جو پہلے تین سٹیٹوں میں چلی تھی اور یعنی بزار نون جات کئی پاٹی دار نون پاٹی دار کئی براتھا نون براٹھا اب یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے کیونکہ کھاٹھ کے انڈی ایک بار چڑھتی ہے بار بار نہیں چڑھتی اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت جنتہ ہوتی ہے اور جنتہ ویرود میں ہو رہی ہے جنتہ نہ ان کو سڑکوں پر نہیں آنے تک جنتہ یہ جہاں جا کر کے بیٹھیں گے نا یہ کیول پولیش اور پورش کے پیرے میں تو بیٹھ سکتے ہیں پر تو بنے کسے ہیں بنے تو جنتہ ہمیں ہیں تو جنتہ سے الگ ہوں گے تو اپنے آپ مریں گے اور دونے کا مومن رایا ہے کہ آپ میں شکل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو وہیں کچھوں پڑے چھوٹہ پڑے گا víد کی نارضیû ویرمات کو بطالتگ ہیں کیا بیٹھے ہیں مر爷 راکھوں آم دوختان ہے کچھوں آپ پڑےے ہیں دونے میں شکل کرسکتے ہیں کہ بھعة انتہاردرد آم کا محمد اعمال ویرمات خوٹہ کی associated падام کچھیں تو وہ کوش بڑے ہیں پھل Democrات ابد TAKP offensive 700 примерно ح ابد فرما تھے ہیں پر مู้ers کو تکتے ہیںprochen وسر رشابوں میرے ساتھ کچھ یہاں مائلائیں ان سے جان لیتا ہوں میں جی آپ بتائیے یہ مائلائیں ٹول پلازہ پہ کتنانا ہے میں پھر دکھانا چاہوں گا یہاں گیدرنگ بہت کیا کہیں گے پہنجی یہاں یہ کہا ہے اللہ کھاکی اٹھنگے اللہ بھی مارا اور بیس بھی ماری رہا مسکل تو تنہا ہوگی نہیں کیوں کھاڑکی کون دیا کیا کھاگا اڑے رپیہ تو پیٹ کو نہیں بڑا موڈ دی پیٹ تو بڑا گا لوے تے اور آج یہ کھانا ہم تو پھر بھی ایک سی ڈی ٹوٹ گی پھر ڈنکے لگوا دیں گے آج یہ مارا ہم تو اتنا دم ساری مارا جیوان کھاڑو اور مارا ٹیکٹر دے دے دو اور پھر دیکھیں اس کا تماسہ موسیقی 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 بیدائی جی بولیں گے چلو ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہاں لوگوں سے ہم نے بات چیت کروائی اُس ساتھ یوگتیو ہے نہ بھیڑ کم ہوئی ہے اور نہ منتر جی کا بیان بار آتے ہیں بار بار کہ بھیڑ سے کرشی قانون واپس نہیں ہوں گے لیکن حقیقت تو یہ ہے جنتا جناردن سرو کی گنتی ہوتی ہے بیدائی جی بول رہے ہیں تو سب این باتوں کے ساتھ میں مونہ لامبا میرے سوگی پرنسلا باقشت ہریانا نیوز ٹونٹی فور نمسکار جائیں